بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہم اخبار پڑھتے ہیں اب اخبارات انگلیش میں ہوتے ہیں اردو میں ہوتے ہیں آپ کی جو لوکل لینگویج ہے اس میں بھی آپ کو اخبارات مل جاتے ہیں آج ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ اخبارات کے لئے کون سے یوز ہوتی ہیں کیا پروسس ہے اگر ہوتا ہے اونر ایڈیٹر کیا کرتے ہیں ایڈیٹر یہ کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں جتنا بھی ان کے پاس کانٹینٹ آتا ہے جتنا بھی مباد آتا ہے جو بھی خبریں آتی ہیں وہ اس کو دیکھ کے کہ کون سی خبریں لگانی ہیں کون سی نہیں لگانی پرنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ڈیٹیل میں کیا دینا ہے تو یہ ساری چیزیں ایڈیٹر کا کام ہے ریپورٹرز تو ریپورٹرز کیا کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریپورٹرز ہوتے ہیں کچھ پولٹیکلز خبریں دیتے ہیں کچھ سوشل لیتے ہیں کچھ کرائنگز کیلیتے ہیں تو وہ سارے بھی سارے آکے ایڈیٹر کے پاس آتے ہیں ایڈیٹرز ان کو ایڈیٹ کر کے پھر اخبار میں شامل کر دیتے ہیں اب یہاں پہ دیز اردہ ایریاز جو اخبار کے ذریعے جو انفرمیشن آپ کو ملتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل انٹرنیشنل ہیپننگز دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر سائنس ٹیکنالوجی انٹرٹینمنٹ سپورٹس کرائم سب چیز اب یہاں پہ اس کا فارمیٹ شیپ انڈ سائز یہ لارج رکھا جاتا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں اخبار کا نام لکھا ہوئے پھر اگری بات یہ ہے کہ اخبارات کے بارے میں کچھ کوسچنز میں آپ سے پوچھوں گا جو یہاں پہ پوچھے گئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کچھ اخبارات کے نام بتا دیں تین اردو تین انگلیش وہ دیفنیٹلی آپ کو بتا ہی ہیں اور آپ کیوں اخبار پڑھتے ہیں کون سا اخبار پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں سمٹائمز بعض لوگ نوائے وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض جنگ پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض ایکسپریس پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض کوئی اور خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ایک ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح ڈیلی ویکلی منتلی نیوز پیپرز آپ کے آتے ہیں جو روزانہ آتے ہیں ہفتے کی بیس پہ آتے ہیں اور مہینے کے بیس پہ جو آپ کے میکزینز وغیر آتے ہیں تو یہ سارے ایک سارے اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے اب ایک کام آپ نے کرنا ہے جو اس میں ٹین نمبر کوسچن ہے کہ کوئی سب ہی آپ اخبار لیں اس میں دیکھیں کہ انٹرنیشنل نیوز کی طرح ہے ڈومیسٹی کی طرح ہے ایڈیٹوریلز کی طرح ہے ٹی وی کے سپیجولز کہاں پہ دیئے گئے ہیں لیٹرز ٹو ایڈیٹر پھر ہاکر یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے جو اخبار ڈیلیور کرتے ہیں صبح سوہرے اب اخبارات بنتی کیسے ہیں مینز کے سب سے پہلے آپ یہ ہیڈلائن سونگی پھر لیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر پکچرز اور کیپشنز آپ کے دیئے جاتے ہیں جیسے اخبارات آپ کو نظر آ رہی ہیں کرزہی نے پاکستان میں فوج کشی کی دھمکی دے دی ٹھیک ہے یہ سمیلیس کی مین جو ہیڈ لائن ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے اب ایڈیٹوریلز یہ اخبار کا اپنا ایڈیٹر کسی بھی بات کے بارے میں اپنی اپینینز دیں گے لوکل نیوز کونس کی ہیں جو آپ کے علاقے کی نیوز ہیں سپورٹس ہیں لائف سٹائل میں کیا آ جائے گا انٹرٹینمنٹ آ گیا فیشن کونس سے شر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح کچھ ہینڈز ایڈوائسز ڈیپس اینڈریکس یہ سارے چیزیں اس میں شامل ہیں پھر ایڈز آتے ہیں کلاسیفائیڈ ایڈز تو وہ بھی اس کا اس میں شامل ہیں نیوز آرٹیکلز ایڈیٹوریلز جنرل آرٹیکلز پولیٹیکل کلچرل سے ریلیٹیڈ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ایڈیوکیشنل نیوز وہ آپ کے آ گئی ہیں تو یہاں پہ یہ کچھ ٹرمز دی ہیں جاب ایڈوٹیزمنٹ نیوز ریپورٹ لیٹر ٹو ایڈیٹر ٹیکنولوجی نیوز یہ اس آپ ریپیٹیشن ہے اس کی اب یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ لیا ہے ٹھیک ہے کسی ڈی اے ان کو کھا گیا کہ آپ نے بنانی ہے تو یہ سارے اس کی ڈیٹیل ہے اب فینیشنل کرائیسز کے بارے میں لکھا گیا ہے نیچے پھر در ڈرائنگ روم آٹ گیلری اب آرٹسٹ کون کونس ہیں جی ایم ایف حسین ہیں جی جمیل نقش ہیں سادگین ہیں اجاز الحسن تو یہ سارے ان کے نام ہیں پھر اس طرح آگیا ہے بلیک بیری جیویلنان گیٹس ریلیز ڈیٹ ان کو بتا چل گیا جی اس ڈیٹ کو ریلیز ہونا ہے تو یہ حبریں بھی حبروں میں ملیں گی اب آگیا آپ کی جاب اپرچنٹی آگئی ہے ٹھیک ہے اس میں ان کو کون جاہیے جی جاب اپرچنٹیز دیر ویب سائٹ نے دے دیا ہے پندرہ دن کے اندر اندر اپلائی کرنا ہے تو یہ بھی ہمیں مل جائیں گے پھر شوئے بختر کے بارے میں یہ ریپورٹ ساری دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ شیم ایکزین اس کا کلپ یہاں پہ دیا گیا ہے اس پہ سارے کا سارا اب یہاں پہ آپ کے کراچی سٹاک ایکسچینج ہنڈرڈ انڈیکس جو آپ کے کامرس یا تجارت سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے تو اس میں بھی ساری باتیں آپ کو بیان کی گئی ہیں یعنی کہ کیا انڈیکس جار رہا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے اب کچھ کمپلینٹس سام ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیز لگتی ہے جس کے بارے میں انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں یا ایک کمپلینٹ یا ایک شکایت دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لیٹرز ٹو ایڈیٹر وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے کہ وہ گئے ہیں جمہانہ میں تو لاہور جمہانہ میں تو وہاں پہ سیگریٹس فری پروائیڈ کیے جا رہے تھے ٹھیک ہے یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے کہ آپ سیگریٹس فری پروائیڈ کریں لوگوں کو تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے آگے یہ ٹائرنی آف لینگویج یہ بڑا اچھا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اردو لینگویجوں کے انتظامیہ نے سارے کے سارے جو اردو میں بورٹز لگے ہوئے تھے وہ سارے ہٹا کے انگلیش انہوں نے یوز کی ہے تو بڑے انٹرسٹنگ بھی میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں جو انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو جب ہر طرف انگلیش نظر آ رہی ہے تو بڑی اچھے اس نے جواب دی کہ یہ یہاں پہ اپنے نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ اپنے نیچے دیکھیں کہ کہ میں چائنا میں گیا تھا وہ ہی میرے ساتھ پاکستان میں ہو رہے ہیں یعنی اردو میں لکھا ہوتا تو تمہیں اس کو سمجھ بھی سکتا تھا پھر لوکل ایویٹس آپ کے آ جاتے ہیں لوکل ایویٹس میں کیا آ جاتے ہیں کسی کی برسی ہو گئی کسی کی وفات ہو گئی نماز کے ٹائمنگز ہیں لوکل چھٹی لوڈ شیڈنگ کے اوقات یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اکسیسائز تھریز دیر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی سب یہ اخبار لے لیں انگلیش اس میں دیکھیں کہ جواب ایڈویٹیزمنٹ کی طرح ہے اچھی خبر کونس کی ہے بری خبر کے ایسی ہے تو یہ چیزیں آپ نے اس میں چیک کرنی ہیں ٹھیک ہے اب یہ نیوز ہیڈ لائن ہے تو ہیڈ لائن ایسی ہونے چاہئے کہ ریڈر اس کو پڑھنے پر مجبور ہو جائے ٹھیک ہے اور عام طور پر جو ہیڈ لائنز آپ کی ہوتی ہیں وہ مختصر ہوتی ہیں جیسے یہ ہے کہ کوپریشن اگریڈ سائن جج سوارن ان تو اس طرح کی خبریں آپ کو یہاں پر لگائی جائیں گی ٹھیک ہے ان کمپریٹ سینٹنسز آپ کے ہوتے ہیں یعنی پورے کا پورا سینٹنس نہیں جیسے ہی آپ کے دوز نے پسزن نے دی ہے پریزیڈنٹ ڈیکلیر سیلیبریشن کیا سینٹنس ہم کہنا کہا چاہتے ہیں دا پریزیڈنٹ ڈیکلیرز آ سیلیبریشن اب اس طرح سپر مارکیٹ ڈی لائٹ روبری ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ابراڈ ڈی لائٹ روبری ایڈ تا سپر مارکیٹ ٹھیک ہے اور یہ ہیڈ لائنز ہیں اس کی آپ نے پیکٹس کر رہی ہیں جو یہاں پہ دی گئی ہیں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے باقی تو یہ چیز ہیں پھر آپ نے یہاں پہ فول ورڈز لکھنا ہے ایکرونمز جو آپ کے یوز کیے گئے ہیں یہ ایسے یو این سے کیا بنتا ہے ایسی سے کیا بنتا ہے ٹھیک ہے یونائیٹی نیشن سپریم کورٹ پی ایم پی ایمرا یہ خود آپ لکھیں دین اکثر سائز سیکس اس دیر یہ بھی انکمپلیٹ ہیڈ لائنز ہیں آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے چیلنجی یہ آپ کی پیکٹس کے لیے آگے ہے کہ یہ پریڈکچنز آپ نہیں کرنی ہے کوئی بھی جو ہم خبر پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں تو ہم ایک تام اندازہ لگاتے ہیں جیسے یہ پہلے والا ہے کہ بیریٹ انڈر سنو تو اب کیا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مندہ ہو وہ برف کے نیچے دب کیا ہو میں بھی وہ ریپورٹنگ کر رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آرمی کا کیمپ ہے جیسے ہوا تھا ایک پاکستان آرمی کے ساتھ ہوا تھا کہ پورا ایوالانچ وہ سارے کا سارا آیا تھا اور ہمارے بہت سے آفیسر اور جوان شہید ہوئے تھے تو خبر کے پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتے ہیں ایک دم ہمارے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی ایمیج اس کا بان جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ خبر اس کی پڑھی ہے موبائل فون سیوز آسٹریلینز کیس بیریٹ انڈر سنو تو اس کو منع کیا گیا تھا کہ نہیں جانا لیکن وہ چلا گیا پھر خوش قسمتی تھی اس کی کہ ہی واس ایبل ٹو کانٹیکٹ دائی ایتھرٹیز با ہیس فون اینڈ ہی واس سیوڈ اب اگر یہ سیٹی انٹو پوڈلز تو یہ بارش کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سینئر فرینڈلی سوسائٹی اب سینئر فرینڈلی سوسائٹی کیا مطلب یہ سینئر لوگوں کی یا وزرگوں کی اور انہیں ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اس میں سارے کی ساری باتیں وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں آگے جی دیس آر دی ہیڈ لائنز ان کی آپ نے بنانی ہے پھر آگے نیکس چلتے ہیں دیس آر سائز نائن یہاں پہ آپ کو پانچ ٹاپکس دیئے گئے ہیں ہیڈ لائنز دی گئی ہیں آپ نے نیچے پیراغرافز پڑھنے اور بتانے کہ کون سی ہیڈ لائن کون سے پیراغرافز کے ساتھ سوٹ کر رہی ہے خود پڑھیں بیرول آسان ہے یہ ٹھیک ہے اگسیس آر سائز ٹینلیس دیا تو یہ بھی آپ نے انگلیش نیوز پر دیکھیں کہ انٹرنیشنل نیوز کی سپیج پر ہیں جاب ایڈوٹیزمنٹ کی سپیج پر ہیں ایڈوکیشن نیوز کی سپیج پر ہیں تو یہ ساری آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب اس میں now this is a cartoon جہاں پہ ایک cartoon نے دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ بتائیں کہ اس میں سیمبلز کون سے یوز ہوئے ہیں کریکٹرز کون سے ہیں اور اس cartoon کے درمیان exemption آپ کی کیسی آرہی ہے یعنی ایک اکانومی امول کی اوپر سے آئیے میں فلون سے وہ کھنچنے کہ اس کو کوشش کر رہے ہیں پیچھے اس کی کیا حشر ہو رہا ہے تو جو بھی اپنے مائن میں آتا ہے وہ آپ لیکھتیں گے اب نیوز پیپر آٹیکلز کون سے ریپورٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے فوٹو گریفز ہوتے ہیں پھر اسی میں سے یہ ہے کہ ریپورٹر یا ریپورٹنگ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی کی سائیڈ نہیں لینی ہوتی یعنی جو واقعہ ہوئے ہیں وہ بالکل اسی طرح بتانا ہوتا ہے یہ نہیں بتانا ہوتا ہے فلانگ کی غلطی ہے فلان نے یہ کیا میری یہ رائے یہ چیزیں اس میں نہیں اور اسی طرح ریکومنڈیشنز بھی نہیں دینی یعنی جو نیوز پیپر ہے ٹھیک ہے باقی کالنمز آپ لیک سکتے ہیں کالنمز میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں وہ پھر ایک الگ چیز ہے اب نیوز پیپر آٹیکلز میں کیا ہے ہیڈ لائنیں بائی لائنیں لیڈ پیراغراف ایکسپرینیشن آپ اس کی دیں گے ایڈیشنل انفرمیشن دیں گے ٹھیک ہے یہ ساری ساری انہیں بتا دی ہیں ہیڈ لائنز کیسی ہیں لیڈ پیرا یہ ایکزمپل انہیں ساری ایکزمپلز گے تھو سارے کا سارا پلیر ہو رہا ہے اب یہ اپنے پڑھنا ہے اس کو اپنے بتانے یہ ہیڈ لائنز کونسی ہیں لیڈ کونسی ہیں اور مزید ایکسپرینیشن وہ کیسے دی جا رہی ہیں تو دس اس فار پریکٹس سیشن ییس ایکسیلنٹ ایکسرسائز رائٹ یورون یوز پیپر آرٹیکل ٹھیک ہے خود آپ آرٹیکل لکھیں کیسے ہیڈ لائن دیں گے بائی لائن دیں گے لیڈ پیرا میں ہو what when why how اسپینیشن اور اڈیشنل انفرمیشن اب آگتے ہیں اپینیون آرٹیکل اپینیون آرٹیکل کیا ہے جس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو یہ تو یہ ساری ڈیٹیل پڑے ہیں بچے بنائے ہوئے ہیں اس طرح مشکل سے کینڈل لائٹ میں پڑھ رہے ہیں گھر میں بھی شدید ہے اور ان کے پاس بجلی کی فیسیلیٹی نہیں ہے یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب آگے تو دوز اپنیز اور بھی ہیں نیوز آرٹیکل کی تو ان کو بھی اب دیکھیں اور اس میں کیا کہا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اوکے سو فیکٹ اور اپینین فیکٹ کیا ہے جو حقیقت ہے اپینین کیا ہے جو ان کے رائے ہے اس کو بھی اب دیکھیں کہ فیکٹ کونس ہے اپینین کونس ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے ڈراغ رنگز میں ٹھیک ہے کنیکس ہائر ایڈوکیشن گاربیج پار تو یہ سارے کے سارے انہیں امپورٹنٹ چیزیں یہاں پر دی ہوئی ہیں سو آپ سب کو مبارک ہو تینکیو 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 یہ کورس آپ کو سمجھا گیا ہوگا اور کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہو کوئی سجیشن ہو وہ آپ مجھے دے سکتے ہیں تینکیو بیری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ